میں نہیں آپ کو ڈال رہا آج کا دور بحثوں کا دور ہے اگر کوئی آپ کو بحث میں ڈالے تو آپ کے بحث علماء سے کرو کئی لوگ عوام کو بحثوں میں ڈال کے مغالتوں میں ڈال کے بدعقیدہ بنا دیتے ہیں تو اگر کوئی آپ کو بحث میں ڈالے آپ کے علماء سے بحث کرو ہم تو حضور کے غلام ہیں ہم نے ہر حال میں حضور سے عشق کرنا ہے میں آپ کو مقصد دین بتا رہا ہوں بحثوں سے جان چھڑانے کا آسان طریقہ ہی ہے مقصد دین کو سامنے رکھیں اور مقاصد دین میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے دنیا کی اس زندگی میں اللہ کو رازی کر لو قبر و حشر میں اللہ تمہیں رازی کر دے گا اگر چاہتے ہیں نا قبر میں میری مرضی چل جائے حشر میں میری مرضی چلے تو چلے گی اگر آپ دنیا میں اللہ کی مرضی کو پیشے نظر رکھیں اگر رادیت مردیہ اس شان کے ساتھ دنیا سے جائیں تو قبر و حشر میں اللہ آپ کو رازی کر دے گا اگر ہم نے اس دنیا میں رہنا نہیں تھا تو دنیا میں آئے کیوں ہیں جانا ہی تھا تو یہاں کیوں بھیجے اللہ لے ماں کے پیٹ میں نو مہینے گزارے تاکہ جسم بنے جسم کی بناوٹ کے لیے ماں کے پیٹ میں نو مہینے رہنا ضروری ہے ماں کے پیٹ میں جسم بنتا ہے اور دنیا کے پیٹ میں روح کی تربیت ہوتی ہے اس لیے اللہ نے کچھ عرصہ انسان کو دنیا میں رکھا ہے ایک ہے ماں کا پیٹ ایک ہے دنیا کا پیٹ ایک ہے انسان کا جسم ایک ہے انسان کی روح ان دونوں کے مرحلوں سے جب انسان گزرتا ہے پھر اخروی اصل زندگی شروع ہوتی ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی پھر یہ ماں کا پیٹ اور دنیا کا پیٹ ان دو پیٹوں سے ہم کیوں گزرتے ہیں ماں کے پیٹ میں جسم بنتا ہے دنیا کے پیٹ میں روح کی تربیت ہوتی ہے حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک سرکاری قاسد آیا اور اس نے کہا بادشاہ بیمار ہے دعا کریں صید مل جائے حضرت عبدالعزیز دباغ نے کہا میری دعا کے بغیر ہی اسے صید مل جائے گی حال ابریز کے اندر ہے علامہ آمد بن مبارک لکھتے ہیں حضرت عبدالعزیز دباغ نے اس بادشاہ کے لئے دعا نہیں کی فرمایا جاؤ میری دعا کے بغیر ہی اسے صید مل جائے گی اس شاہی قاسد نے کہا آپ کی دعا کے بغیر ہی صید مل جائے گی اس کا کیا مطلب ہے آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے دوزخ میں اس کے لئے جو مقام بنایا ہے ابھی اس نے وہ کام نہیں کیے اسے صید ملے گی وہ برائیاں کرے گا پھر دنیا سے جائے گا دنیا کا پیٹھ روح کی تربیہ اللہ کے علم میں آخرت میں یہ بندہ کس مقام پر ہوگا دنیا میں بندہ جب وہ کام کر لیتا ہے اللہ اسے دنیا سے آخرت کی طرف بلا لیتا ہے یہی وجہ ہے کوئی جوانی میں مر جاتا ہے کوئی بڑھاپے میں مرتا ہے کوئی بچپن میں مرتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آخرت میں بندے کے لئے جو مقام ہے جب بندہ وہ کام کر لیتا ہے اللہ اسے دنیا سے آخرت کی طرف بلا لیتا ہے یہ ایک ایک لمحہ جو آپ دنیا کی زندگی میں گزار رہے ہیں یہ آپ کی روح پہ اثر کر رہا ہے رنگ چڑھا رہا ہے کبھی ہم ترسیں گے اس وقت کو پر یہ وقت نہیں ملے گا یہ جو دنیا کی زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے کبھی آرزو کریں گے اے کاش مجھے ایک بار دنیا میں بھیجا جائے پر پروردگار پھر دنیا میں نہیں بھیجے گا امام غزالی کہتے ہیں قبرستان جا کے قبر والوں سے پوچھو تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے وہ قبرستان والے کہیں گے کاش اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیجے اب ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے اب ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں تو اہلِ قبور کی جو خواہش ہے نا وہ زندگی اس وقت ہمیں حاصل ہے آئیں آج قرص پاک کی اس میخل میں تجدیدِ اہد کرتے ہوئے کہ جب آپ اس آستانہ علیہ کے ساتھ منصوب ہوئے آپ نے نسبت حاصل کی تو جو اہد کیا تھا حضرت قبلہ شاہری صاحب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہ زندگی شریعت کے مطابق گزاریں گے آئیں آج آپ کے عرص پر اس اہد کی تجدید کریں گزشتہ زندگی غفلت میں گزری میں گزر گئی آئندہ زندگی ایک نئے جذبے کے ساتھ شریعتِ مطابق گزاریں گے یہی مقصد ہے عرص پاک کا کہ صاحبِ عرص کی زندگی کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور اس زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان اولیاءِ کرام کے خاکِ پا آنکھوں کا سرمہ بنانے کی توفی بتا فرمائے شریعتِ مطاہرہ کی محبت نصیب فرمائے اور اس آستانہِ طریقت کا فیض اللہ صبحِ قیامت تک جاری و ساری فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّنْ بَلَا قِلْمَا مَا عَلَيْنَا إِلَّنْ بَلَا قِلْمَا مَا عَلَيْنَا إِلَّنْ بَلَا قِلْمَا مَا عَلَيْنَا إِلَّنْ بَلَا قِلْمَا